رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا حمنا کے ہاتھوں اتنا خوار ہونے کے بعد بھی اس عورت کو عقل ہی نہیں آئی اس کا دماغ بھی ابھی تک ہائی لیول سٹیٹر سے باہر ہی نہیں نکلن دراصل لیکن وہاں اب حمنا رایان کا دماغ صحیح جگہ پیدانے لگی ہے سارے شرد جیسے ہی اس نے اپنے نام کروائے اس نے فوراں اپنی آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لیں تو جناب ڈراما سیرل کھمار کی 38 وکس میں آپ دیکھیں گے کہ دیلارہ اپنی بیٹی ہمنا سی کہتی ہے کیونکہ دونوں ماں بیٹھیوں تو بڑی ناشکری ہیں بڑی احسان فرموش نکلی ایک تو ہم نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور وہ مجھ سے ہی بتتمیدی پر اترائیں شکر ہے دونوں سے جان چھوٹ گئے تو جناب دوسری طرف جب یہ بات رایان کو پتا چلے گی کہ دیلارہ بیگم نے تو ان کی ماں بہن کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دی ہے تو وہ ہمنا کو اس سے پہلے کچھ بولے ہمنا الٹا اسے ہی باتیں سنانے لگ جائے گی کیونکہ ہمنا نے تو سارے کے سارے اس شیئرز پہلے ہی اپنے نام کروا رکھے ہوتے ہیں اسی لئے تو وہ الٹا رایان کو باتیں سنانے لگ جائے گی کہ آواز نیچے رکھے بات کر رہے مجھ سے سمجھے تم ہوتے کون ہے مجھ سے اس طرح سے میرے ہی پیرنٹس کے بارے میں بات کرنے والے ویسے بھی اب تمہارے پاس ہے ہی گیا میں نے تو تم سے شادی صرف اور صرف تمہارے پیسو کے لئے کی تھی رایان کا یہ سنتے ہی ایک رنگ آئے گا اور دوسرا جا رہا ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اپنے سارے کے سارے شیئرز تمہیں کھانے نہیں دوں گا آئی سمجھ ہمنا کہتی ہے کہ اب تمہارے پاس ہے ہی کیا کی کرنا کرو میں تمہارا بندوست کر دیتی ہوں واپس جانے کا زیادہ سی طرح ہو رہی ہے نا تمہیں اپنی ماں بہن کی تو ان کے پاس ہی چلے جو سڑک پہ دوسری طرف فائز کو ہسپیٹل میں جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ حریم حریم کی تصمی کرنے لگتا ہے ڈاکٹرز کال ملاتے ہیں اس کے گھر والے کو لیکن کیا کہیں کال مل جاتی ہے روپی کو اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب فائز کے ساتھ ہوا ہے اور وہ اس اس طرح سے ہسپیٹلائز ہے تو جنہ اب وہ سیدھا فون کرتا ہے حریم کو اور سارا کچھ بتائے گا کہ ایسے ایسے فائز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب حریم لائیوہ کو اس بارے میں بتائے گی اور دونوں فائز کے پاس ہسپیٹل چلے جائیں گے روپی حریم سے کہے گا کہ فائز ہو اس حال میں ایسے اکیلا مت چھوڑو ایسا کرتے ہیں اس کو ساتھ گھر لے جاتے ہیں تو حریم اسے گھر لے آئے گی یہ دیکھ کر لائیوہ تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوگی کہ اسی بہانے بھائی اور بھابی میں آپس میں مس انڈرسٹیننگز ختم ہو جائے گی اور کیا پتہ بھابی ماف کر دیں بھائی کو اور یہاں پہ روپی کا فائز کے لئے اتنا پیار دیکھ کر ضرور لائے بھائی کہ دل میں بھی روپی کے لئے محبت پیدا ہو ہی چاہے گی اور ممکن ہے کہ دونوں کی لاش اپیسوڈ میں شادی بھی کروا دیں یہ وہی مزہ خراب کر دینے والی چیز تو یہ ہے کہ ناصر کو بجائے کوئی سبق سکھانے کے رائیٹر صاحب نے اس کو کینسر کروا دیا ہے تو یہ دیکھ کر سارا مزہ خراب ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے ہم سب تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ناصر کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا کہ بھائی پتہ لگتا ہے اس کو کچھ سزا ملی ہے خیر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صورت سے بیل آئیکن کو پرس کریں اور چانل سبسکرائب کر لیں